اسلام علیکم میرا نام ڈکٹر عزاز احمد ہے اور میں چائلڈ سپیشلسٹ ہوں پسلے بارہ سال سے میرا اس ویلڈ سے تعلق ہے آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی اہم ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے ملک کا جو ماضی ہے وہ وائلنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ وائلنس آزادی لیتے وقت شروع ہوا ہے اٹھارہ سو اسوی میں اور اس کے بعد پھر نائنٹیز میں جو ہے گوریلا وار اور دوسری جنگی صورتحال اور انگریزوں کے ساتھ لڑائی اس کے بعد پھر جب یہ ملک آزاد ہوا تھا اس کے بعد پھر ہجرت کے دوران لڑائی اور اس کے بعد پھر ٹرررزم اور جو دیشتگردی کے جو واقعات ہیں ان سے لڑائی اس کے بعد پھر پور ایڈیوکیشن سسٹم اور پاوریٹی دوسرا ڈیولپنگ کنٹری اور پور سوشیو اکانومک اسٹیٹس کی وجہ سے جو لڑائی چگڑے ہمارے قبائلی علاقوں میں اور دوسرے جو پسماندہ علاقوں میں وہ بہتی کامن ہے تو انسان ہر چیز اپنی انوارمنٹ سے سیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمارے ہیں کئی سو سالوں سے اس وجہ سے وائلنس ہماری فطرت میں موجود ہے جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو جب بھی کوئی اچھی بات ہو تو یہ وائلنس جو ہماری فطرت میں موجود ہے نمائا ہو جاتا ہے اس وائلنس کو ہم مختلف طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ لڑائی چگڑے کر کے ظاہر کرتے ہیں کبھی کوئی ہوائی فائرنگ کر کے ظاہر کرتے ہیں کبھی کوئی اور چیز کر کے ظاہر کرتے ہیں اور آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اس وائلنس کو اپنی بہادری سمجھتا ہے اور اس وائلنس کو مختلف اوکیزنز پر ظاہر کر کے اپنی مردانگی کا اور اپنی بہدری کا ظاہر کرتا ہے ایسے ہی آج کل جیسے نیو یئر آنے والا ہے تو نیو یئر کے دوران ہوای فائرنگ اور یہ سارے واقعات بہت کامن ہو جائیں گے یا کبھی کوئی الیکشن جیت جائے یا کبھی کوئی میچ جیت جائے یا کبھی کوئی برلڈ کپ کوئی جیت جائے یا کسی کی شادی ہو تو اس دوران یہ وائلنس یا پھر ہتھیاروں کا استعمال بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی عادتیں یا چھوٹے چھوٹے خواہشات جو کسی کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن سکتی ہیں اور کسی کے لیے گھر میں ماتم کا سبب بن سکتی ہے ایک یونیورسٹی کی سٹڈی ہے جس میں یہ دیکھا گیا کہ پورے سال میں کتنے لوگ ایریل فائرنگ کی وجہ سے امرجنسی میں آتے ہیں جس میں دیکھا گیا کہ ایک سال میں تقریباً ڈیٹس آف لوگ جو ہے نا صرف ایک آسپیڈل کی امرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں اور جن میں سے چالیس پچاس لوگ ویڈن ٹوئنٹی پور آورس پہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور چالیس پچاس لوگ دو سے تین دن ایڈمٹ رہتے ہیں مائنر سرچیکل پروسیزر کے بعد ان کو پھر چھوٹی دی جاتی ہے اور اس میں سے دستے پندرہ فیصد لوگوں کا بچاروں کا انتقال ہو جاتا ہے میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں دوہزار بائیس میں میں نے دو ایسے پیشنٹ دیکھے جو ایریل فائرنگ کی وجہ سے بچارے انتقال کر رہے ہیں ایک چھوٹی بان سال کی بچی تھی اور ایک پندرہ سال کا لڑکا تھا جو ایریل فائرنگ کی وجہ سے انتقال کر گیا کافی افسوس کی بات ہے کافی دکھ کی بات ہے کتنے جدید دور میں بھی ہم الٹی سیدھی حرکتیں کر کے کسی کو زندگی بھر کے لیے محروم کر دیتے ہیں اپنے پیاروں سے تو میری سب سے گزارش ہے کہ دوہزار تیس آنے والا ہے اور نیو یئر کا پروگرام ہونے والا ہے اس میں مختلف لوگ اپنے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں اور ویپنز کا استعمال کر کے اپنی بہادری کا جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ان چیزوں سے جو ہے نا آپ استناب کریں تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے یہ چیزیں آپ کے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ بھی کسی نے کسی پروگرام کسی نے کسی فنکشن میں جائیں گے تو آپ کے اپنے پیارے اپنے بچے اپنے بہن بائی بھی رسک پر ہوں گے اس چیز سے تو امید ہے کہ آپ اس چیز کو آوائیڈ کریں گے تاکہ یہ جو ایریل فائرنگ کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں کئی سالوں سے تو ان سے جو ہے نا لوگ بچ سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ